موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں اپنے ویورز کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی فائدہ مند ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے مسالہ چائے مسالہ چائے بہت ہی فائدہ مند چائے ہیں سردیاں شروع ہو گئی ہیں سردیاں شروع ہوتے ہی لوگوں کو نزلہ زکام بخار خانسی ہو جاتی ہے بڑوں کو بچوں کو بڑوں کو یہ سینہ جکڑا جاتا ہے بڑوں کا بچوں کا اور سانس میں پرابلم ہوتی ہے یہ انشاءاللہ چائے پینے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور نجات ملے گی انشاءاللہ آپ کو چائے پینے سے مسالہ چائے کے لیے جو چیزیں چاہیے یہ دیکھیں یہ دو میں نے دالچینی کے ٹکڑے لیے اور یہ ایک میں نے کالی لچی لیے اس کو بڑی لچی بھی کھا جاتا ہے اور یہ تین میں نے لانگ لیے ہیں اور یہ میں نے دو انچ کا ادھرک کا ٹکڑا لیے ہیں اس کے میں نے پیسز کر لیے ہیں اور یہ ایک گلاس میں نے دودھ کا لیا ہے اس کی چائے بنائیں گے اگر جن لوگوں کا سینہ جکڑا ہوا ہے بچوں کا بوڑوں کا اکثر ہو جاتا ہے سانس میں پرابلم ہوتی ہے وہ دودھ نہ ڈالیں وہ کیوہ ہی استعمال کریں میں کیوہ بھی بتاں بناوں گی اور چائے بھی بناوں گی آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ اور یہ میں ہاف ٹی سپون یہ میں نے جوائن لیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے کوٹا ہے کوٹ کے اس کو اوپر جو چھل کر آتا ہے میں نے اتار دیا ہے ایسے ہی آپ نے کرنا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے اور یہ میں نے گوڑ لیا ہے گوڑ کے ساتھ چائے بنائیں یا کہوہ بنائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بے شک استعمال نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے اپنی یہ دیکھیں الائچی دالچینی اور لونگ اس کو ہلکہ ہلکہ کھوٹ لیں گے دردراسہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کو زیادہ پکارانی پڑے گا اس کا جلدی اثر نکلائے گا اور بہت جلد فائدہ ہوگا یہ دیکھیں اس طرح اس کو دردراسہ کوٹنا ہے اب ہم چائے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک بین میں نے لیا ہے اس میں چار کپ میں نے پانی کے لئے لیا ہے اب اس میں سب چیزیں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ میں لائچی اور دالچین یوگیارہ دردراسہ ہی میں نے کوٹ لیا ہے یہ ڈال دوں گی اور یہ ادرک کے ٹکڑے اور یہ جوائن اور یہ گڑ یہ جو میں نے مقدار بتائی ہے آپ کو یہ چار کپ کے لئے ہے اسے پکانا ہے اب اسے ڈاکے پکائیں گے تقریباً داسے پندرہ منٹ چار کپ آپ نے پانی لنا ہے پکاتے پکاتے جب دو کپ پانی رہ جائے تو پھر آپ کا کہوہ بھی تیار ہے دودھ ڈالنا ہے تو پھر آپ اس میں دودھ ڈالیے گا اب ہم چیک کرتے ہیں کہوہ تیار ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا کہوہ کا یہ چار کپ تھا پانی یہ دو کپ رہ گیا ہے یہ کہوہ ہمارا تیار ہے اس میں سے ایک کپ ہم کہوہ کا نکال لیں گے یہ ایک کپ کہوہ کا نکال لیں گے یہ دیکھیں باقی میں یہ چائے بنا لیں گے دودھ ڈال کے یہ آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ دے گا آپ کو یہ دوائی اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنی یہ دودھ اور کہوہ چھلا آپ کو فائدہ دے گا یہ اس سے فائدہ اور بھی ہوگا جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے اس کو بھی بہت آرام ملے گا اور جن لوگوں کے پیٹ بڑھ گئے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی چیز ہے کہوہ اور چائے اب اس کو عبال آنے کا انتظار کریں گے یہ دودھ والی چائے کا یہ دیکھیں چائے ہماری تیار ہوگئی ہے مسالے والی چائے بہت ہی قیمتی چائے اب ہم ڈیشورٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ تیار ہے ہماری مسالہ چائے اور کہوہ یہ کہوہ کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے سینہ جکڑا ہوا ہے بلگم آتی ہے وہ لوگ دودھ کا استعمال نہ کریں یہ کہوہ ہی استعمال کریں چائے نہ پیئے یہ جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہے وہ صبح اور شام چائے یا کہوہ ضرور استعمال کریں جن لوگوں کو کم مسئلہ ہے وہ دن میں ایک بار کریں جن لوگوں کو نہیں مسئلہ وہ دوسرے دن تیسرے دن اس کو ضرور استعمال کریں اس کے بہت ہی فائدے ہیں اور یہ نزلہ زکام خانسی کبھی بھی آپ کو نہیں ہوگا دعائیوں سے اتنی نجات نہیں ملے گی جتنی یہ چائے اور کہوے کے ساتھ آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ یہ تیار ہے ہماری مسئلہ چائے اور کہوہ اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آتھ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فریع میں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ